دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہو کہ بابا حاجی علی کی درگاہ سمندر کے بیچوں بیچ میں بنی ہوئی ہے اور حالی میں کس طرح سے ممبئی میں بہنکر اور جوردار باری سو رہی ہے اور کس طرح سے پورے سہر میں پانی اپنے تباہی مچا رہا ہے اور یہی نہیں جوردار باری سونے کی وجہ سے سمندر کا پانی بھی افان ماننے لگا ہے ایسے میں سمندر کے بیچوں بیچ میں بنی حاجی علی کی درگاہ کا ایک ایسا کرسما سامنے آیا ہے جس کو دیکھ کر آج دنیا بھر کے لوگ حیران اور پریسان ہو رہی ہیں اور یہی نہیں اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ کے بھی ہو سوٹ جائیں گے اس لئے آج کا یہاں ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت زیادہ خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو بابا حاجی علی سے محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں اور مہربانی کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہاں ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو پانی کی طاقت کو تو آپ سب لوگ جانتی ہو اور خاص کر کے جب بہنکر اور زوردار باریس آ جائے یا پھر سمندری طوفان آ جائے تو پھر آج پاس کی بستی کا کیا حال ہوتا ہے آج پاس میں کس طرح کا سیلاب آ جاتا ہے اور پھر کس طرح سے پانی اپنی تباہی مچاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کس طرح سے آج پاس کی بستیہ تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں جیسا کہ آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ممبئی میں سمندر کے بیچوں بیچ میں اللہ کے ایک بہت بڑے ولی کی مجار ہے ایک درگہ بنی ہوئی ہے جس کو ساری دنیا بابا حاجی علی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے ساید ہی اس دنیا میں کوئی ایسا سکس ہوگا جو بابا حاجی علی کی اس درگہ کے بارے میں نہ جانتا ہوگا پوری دنیا کے لوگ سمندر کے بادشاہ کہے جانے والے بابا حاجی علی کو اچھی طرح سے جانتی اور پہچانتی ہیں اس وجہ سے دنیا بھر کے کونے کونے سے لوگ اس درگہ پر حاجی دینے کے لیے آتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ حاجی علی کی مزار ممبئی میں موجود ایک درگہ ہے جس کا نام دنیا میں ساید ہی کوئی ایسا سکس ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا اس درگہ پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر درم اور مذہب کے لوگ یہاں پر کھڑے ہو کر جیارت کرتے ہیں اور اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے منت مانگتے ہیں اور پلک جبکتے ہی ان کی ہر مراد پوری بھی ہو جاتی ہے بابا حاجی علی کی درگہ ایک ایسا مزار ہے جہاں پر درم اور مذہب کا کوئی بھی بندن نہیں ہے اس درگہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہر روز یہاں پر جیارت کرنے کے لیے پہنچتے ہیں حاجی علی کی درگہ اپنے خاص کراماتوں اور کرسموں کی وجہ سے پوری دنیا بھر میں مصور ہے بابا حاجی علی کی یہاں درگہ حاجی علی سیہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی ہے اس درگہ میں آ کر اگر کوئی سچے من سے کوئی بات بولتا ہے کوئی منت مانگتا ہے تو فوراں ہی یہاں پر مراد پوری ہو جاتی ہے جانکاری کے مطابق پندریوی ستابدی میں مومبئی کے ورلی میں موجود سمندر کے کناری پر بابا حاجی علی کی اس درگہ کو بنایا گیا تھا پوری دنیا بھر میں اس درگہ کی ایک الگی پہچان ہے بابا حاجی علی کی درگہ کی سب سے خاص اور اہم بات تو یہ ہے کہ اس کو زمین سے کم سے کم پانچ سو گز دور سمندر کے اندر بنایا گیا ہے اس لئے اس درگہ تک لوگوں کو پہنچنے کے لیے سمندر میں ایک لمبی دوری کا راستہ تیہ کرنا پڑتا ہے جس کے لیے ایک پل بنایا گیا ہے جو کی سمنٹ کا بنا ہوا ہے اور یہاں راستہ زیادہ چوڑا بھی نہیں ہے یہاں پل دونوں اور سے سمندر کے پانی سے گیرا ہوا ہے یہاں پر ہمیشہ پانی کی لہریں اور سمندری توفان آتے رہتی ہیں جس کی وجہ سے اس پل کو بند کر دیا جاتا ہے پھر اس پل سے نہ تو کوئی درگہ کی اندر جا پاتا ہے اور نہ ہی پھر کوئی درگہ سے واپس باہر کی اور آ سکتا ہے اور یہی نہیں بابا حاجی علی کی درگہ کا سب سے بڑا کریسمہ تو یہ ہے کہ سمندری توفان اور بھینکر باریس کی وجہ سے پل پر چڑے بھی پانی کا ایک کترہ بھی درگہ کے اندر نہیں جا پاتا ہے جس کی وجہ سے اس درگہ کا نظارہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے یاد رکھیں اللہ کے ولی اتنے پاورفل ہوتی ہیں کہ کوئی بھی توفان یا آفت ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی ہے بابا حاجی علی کی درگہ کی بھی ایک ایسی ہی کرامات ہے جس کو پوری دنیا کے لوگ آج اپنے کھولی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں اور وہ یہ ہے کہ ممبئی کے اندر چاہے جتنے بھینکر اور جوردار باریس کیوں نہ آ جائے چاہے کتنے بھی بڑے بڑے اور بھینکر سمندری توفان کیوں نہ آ جائیں چاہے سمندر کے پانی میں کتنا بھی بڑا سلاب کیوں نہ آ جائے لیکن بابا حاجی علی کی اس درگہ کے اندر پانی کا ایک کترہ بھی نہیں جا پاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ سمندری توفان میں سمندر کا پانی کتنا زور مارتا ہے کتنے انچی انچی لہریں اٹھتی ہیں ان لہروں کے آگے کوئی بھی چیز نہیں ٹک پاتی ہے لیکن سمندر کے ان لہروں کی کیا مجال سمندر کے اس پانی کی کیا اوقات کہ وہ بابا حاجی علی کی چوگٹ کو پار کر جائے اور آپ کی یہاں کرامات کسی سے کوئی چھوپی بھی نہیں ہے ہر کوئی آپ کی اس کرامات کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے دوستو جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ حالی میں ممبئی میں کتنے بھینکر اور جوردار باریس ہو رہی ہے اور یہی نہیں ساتھ ساتھ سمندر میں توفان بھی آ رہی ہیں جس کی چپیٹ میں آج پورا ممبئی سہر آیا ہوا ہے نہ جانے کتنے لوگ اس وجہ سے بیگر ہو گئی ہیں کتنے لوگوں کی جان و مالوں کا نقصان ہو رہا ہے آج ممبئی میں ہر جگہ پر پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے ایسے میں آپ سوچئے کہ سمندر کا پانی کتنی افان پر آ گیا ہوگا اس قدرتی آفت میں لوگ اپنی اپنی جان اور مال کی افاظت کرتے ہوئے ادھر ادھر باغ رہی ہیں لیکن بابا حاجی علی کی کرامہ دیکھئے کہ جس وقت پورے ممبئی سہر میں پانی اپنی تباہی مچا رہا ہے سمندر کے اندر لہری مچل رہی ہیں ایسے میں سمندر کے بیچوں بیچ میں بابا حاجی علی کی درگا بڑی شانوں سوکت کے ساتھ میں جمگ رہی ہے اس بہینکر اور جوردار بارس میں پانی کا ایک کترہ بھی آپ کے مزار شریف کے اندر نہیں جا پاتا ہے حالی میں سمندر کے پانی کا بہاو اتنا تیز ہے کہ آپ کے مزار کے چاروں طرف پانی کی تیز لہری مچل رہی ہیں آپ کے مزار کے پاس میں تیز لہری آتی تو ہیں مگر محبت برا سلام پیس کر کے واپس لوٹ جاتی ہیں سبحان اللہ دوستو صدیوں سے قیم سمندر کے بیچوں بیچ میں بنی بابا حاجی علی کی درگا نے سب کو چونکا کر رکھا ہے ممبئی میں تیز بارش کی وجہ سے سمندر میں اتنا جیادہ پانی آ گیا ہے کہ سمندر پھٹنے لگا ہے مگر ایسے وقت میں بھی پانی کی ایک بوند بھی آپ کے مزار شریف کے اندر نہیں پہنچ پا رہی ہے کیونکہ کسی طوفان میں اتنا دم نہیں ہے کسی پانی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ولی کی مزار کو کوئی نقصان پہنچا دی آج بابا حاجی علی کی اس کرامات کو دیکھ کر پوری دنیا حیران اور پریسان ہو رہی ہے کہ سمندر میں پانی کا اتنا تیز باو ہونے کے بعد بھی اس مزار کے اندر پانی کیوں نہیں جاتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ بابا حاجی علی صاحب بخاری جب اپنی ماں سے اجازت لے کر پہلی بار جب ویپار یعنی کی کراور کے لیے اپنے گھر سے نکلے تھے تب آپ ممبئی کے اسی ورلی علاقے میں آ کر رہنے لگے تھے یہی پر رہتے ہوئے آپ نے محسوس کیا تھا کہ آپ اپنی آگے کی زندگی ہندوستان میں ہی رہ کر اسلام کا پرچار اور پرسار کرنے میں گزاریں گے بس یہی سوچ کر پھر آپ ورلی علاقے میں رہنے لگے تھے تھوڑے دنوں کے بعد میں بابا حاجی علی صاحب بخاری نے اپنی ماں کو ایک چٹھل لکھر اس کے بارے میں جانکاری بھی دے دی اور اس کے بعد میں آپ کے پاس میں جتنا بھی مال تھا آپ کے پاس میں جتنے بھی دولت تھی وہ سب آپ نے گریب اور بے سہارا لوگوں میں باٹ دی یعنی کی گریبوں میں دان کر دی اور اس کے بعد میں آپ اسلام کے پرچار اور پرچار کے لیے نکل گئی اپنے جیون سے جڑی ہر چیز گریب لوگوں میں دان کرنے کے بعد میں بابا حاجی علی سب سے پہلے حج کے مقدس سفر پر گئی اور آپ نے اپنا حض مکمل کیا مگر پھر اسی سفر کے دوران میں آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئی یعنی کی آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئی جانکاروں کا کہنا ہے کہ بابا حاجی علی کو سفور دیکھا کر عرب میں ہی ہونا تھا لیکن ان کا تابوت عرب ساگر میں ہوتا ہوا مومبئی کے اسی ورلی علاقے میں آ کر رو گیا تھا جہاں پر آج ان کی درگا بنی ہوئی ہے اس میں کریچ میں کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے سمندر میں بابا حاجی علی کا تابوت نہ تو سمندر میں کہیں پر رکا اور نہ ہی کہیں پر وہ گوبا اور اتنے بڑے سمندر میں نہ ہی تابوت کے اندر پانی گیا اس کے بعد بابا حاجی علی کی یہ کرامات جب لوگوں نے دیکھی تو اسی جگہ پر یعنی کہ جہاں پر وہ تابوت آ کر رکا تھا اسی جگہ پر آپ کا مزار شریف بنا دیا گیا یعنی کہ درگاہ بنا دی گئی آج بھی جب سمندر میں تیز لہرے آتی ہیں یا پھر کوئی بہنکت طوفان یا زوردار باریس آتی ہے تو بابا حاجی علی کی یہ عدب کے چلتی کبھی بھی سمندر اپنے دائرے کو نہیں توڑتا ہے یعنی کہ کبھی بھی سمندر کا پانی اس درگاہ کے اندر نہیں جا پاتا ہے یہ اسلام کی سچائی کی ایک بہت بڑی نسانی ہے پیارے دوستو اولیاء اللہ کی ایسی کرامات کو دیکھ کر یقیناً ایمان میں تاجگی پیدا ہو جاتی ہے ایسی کراماتوں کو دیکھ کر ہم سب اس بات کا اندازہ لگا سکتی ہیں کہ بے سک اللہ کے ولی آج بھی اپنی مزاروں کے اندر جندہ ہیں اور ان میں اللہ کی بہت زیادہ طاقت بھی موجود ہے وہ اس دنیا میں رہ کر بھی بادشاہت کر سکتی ہیں اور پردہ فرما جانے کے بعد بھی ان کی بادشاہت قائم رہتی ہے اگر آپ کو بابا خاضی علی سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور مہربانی کر کے اسے سیرے بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت سکریہ